الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں توبہ کا موضوع چل رہا تھا اور اس کے زمن میں حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ آپ غزوہ طبق سے پیچھے رہ گئے تھے اور اس میں کوئی صحیح عذر بھی آپ کے پاس نہیں تھا جب سرکار واپس آئے استفسار فرمایا آپ نے بالکل سچ سچ بیان کر دیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سوشل بیک آرک فرمایا تمام صحابہ کو سلام و کلام سے منع کر دیا کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے روک دیا گیا اور اس طرح چالیس راتیں گزر گئیں اور سرکار نے یہ وین فرمایا کہ تم آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم نازل ہوگا تو پھر کچھ ہوگا یہ کہتے ہیں کہ چالیس فر روز پھر سرکار کے قاسد میرے پاس آیا اور اس نے یہ پیغام دیا کہ اپنی زوجہ کو علیدہ کر دیں میں نے پوچھا کہ طلاق دوں یا کیا کروں کہا گیا کہ نہیں طلاق نہیں لیکن آپ سپنی زوجہ کو علیدہ کر دیں تو آپ اپنی زوجہ سے کہا کہ تم میرے کے چلی جاؤ باپ کے پاس اور جب تک میں نہیں کہتا آپ وہی پر رہے تو یہ آپ کے ساتھ دو اور آپ کے ساتھی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں ایک حلال بن عمیہ بھی تھے انہی کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ان کی زوجہ سرکار کے پاس نہیں کہا کہ حلال بن عمیہ کی عمر تھوڑی زیادہ ہے اور وہ اکیلے اپنا تمام کام نہیں کر سکتے میں ان کی خدمت کرتی ہوں تو اگر آپ کو ناغوار نہ گزرے تو میں ان کے ساتھ رہنوں سرکار نے فرمایا کہ نہیں مجھے ناغوار نہیں گزرے گا لیکن وہ آپ کے قریب نہ آئیں یعنی کوئی مئن بھی یعنی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو بس ایک خادمہ کی طرح آپ جا کے تھوڑا جو ان کا کامیں کر دیں اس کے بعد فوراً علیہ دا ہو جائیں تک اللہ کی اجازتیں اختیار رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ سرکار نے اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے آسان حکم بیان کر دیا پہلے مشکل تھا تھوڑا سا اس کو آسان کر دیا لہٰذا جو آکام ہمارے پاس آئیں ان میں قدو بھی کوفت محسوس نہ کریں کہ یار ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے وہ بڑی نرمی آسانی اور بہت ہی رحمت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اگر یہ رحمت اور آسانی کا تحلو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے محبوب نہ رکھتے تو یاد رکھیں کہ ہمارا حشر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل والوں کو بہت سخت قسم کے احکام دیے گئے تھے اور جب وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو ان کو سخت سزائیں بھی دی گئی ہیں یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بہت آسان سے احکام رکھے ہیں جن کو ہم بہ آسانی پورا کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ان خاتون میں کہ یہ بڑے شخص ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں اگر میں ان کی خدمت کر دی رہا ہوں تو آپ کو ناغوار تو نہیں گزرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابیات اپنے شہروں کی خدمت کیا کرتی تھی اگرچہ بیوی پر شہر کے کام کرنا یہ شرعان کو واجب نہیں ہے یہ شرعان واجب نہیں رکھا شریعت میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنیں اس کو عذر بنا کے کہیں کہ باز یہ ہم تو کام نہیں کریں گے ان کے لیے حضرت خاص طور پر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح جیسے یہ صحابی ہیں ان کی زندگی بہترین عاملی نمونہ ہے کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم سے زیادہ مسائل کو جاننے والے تھے لیکن اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی تو یہ بھی دیکھیں خدمت کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں جو نہیں کہ شوہر بیچارہ کام کار سے آیا لٹی پڑی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہیں یا آرام کر رہی ہیں اور شوہر نے کہا کھانا دے دو اچھا جا کے وہاں سے گرم کر لو اوون میں یہ کیا بات ہوئی اسی طرح چائے بنا کے پیلو خودی کپڑے خودی استری کر لو کپڑے دھولو تو مطلب یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت نہ کی جائے اور جب شوہر کچھ کہے تو جواب میں یہ کہا جائے کہ شریعت کو فالو کرے لہ تو پھر اگر شریعت کو شوہر فالو کرنا شروع کر دے ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ پھر میں وہ آکام ارز کروں کہ پھر آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی شوہر پہ آپ کے حق میں بھی بہت سر چیزیں واجب نہیں ہوتی ہیں لیکن ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر کے محول کو بنانے کے لیے اپنے عرف اپنے جو اطراف کا محول ہے اس کو بھی آپ پیشے نظر رکھیں اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی خدمت کا اچھی طریقے سے لحاظ رکھیں دونے ایک دوسرے کا کام کریں لیکن اس طریقے سے اگدم شریعت کو ڈھال بنا کر پیش کر کے شوہر کے حق میں تو یہ کہہ دینا ہے کہ جی مجھے شریعت میں کون سے حکم دیا ہے اور شوہر سے ہر وہ چیز طلب کر لینا کہ چاہے شریعت میں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے یہ براہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے تو سرکار نے شاہر فرمایا کہ نہیں مجھے ناغوار نہیں گزرے گا لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے اس نے کہا خدا کے قسم اس میں مطلب ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی حضرت فرماتے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ درپیش آیا یعنی ان کی زوجہ نے کہا کہ ہلال بن عمیہ جو ہیں جب سے یہ واقعہ پیش آیا مسلسل وہ رو رہے ہیں پریشان ہیں بہت زیادہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز یہ واقعہ میرے گھر والوں میں سے کسی خاندان والوں میں سے کسی نے سنا کہ سرکار نے ہلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو اجازت دے دی ہے گھر میں رہنے کی تو کہتے ہیں کہ گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لیتے ہلال بن عمیہ کی بیوی کو آپ نے اس کی خدمت کی اجازت دے دی ہے تو میں نے کہا کہ قصد بخدا میں اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا یعنی مکمل ازمائش پر پورا اتروں گا تاکہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے میرے سرکار میرا قصور معاف کر دے اور میرے بارے میں جو آپ کے قلب انور میں رنجیلگی پیدا ہوئی ہے مکمل طور پر دھول جائے کیونکہ جب ازمائش پر انسان پورا اترتا ہے تو پھر پیار آتا ہے محبت پیدا خطی ہے جیسے ماباب بعض وقت بچوں سے نراز ہو جائیں اب بچہ کوئی بتمیزی نہ کرے جواب میں خدمت کرتا رہے تسلسل سے تسلسل سے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماباب بھی کہتے ہیں کہ نہیں بس بہت ہو گیا ہم نے اتنے اس کو آزمایا اتنے اس کے ساتھ سختی ہیں کی لیکن مجال ہے جو اس نے کبھی چو بھی کی ہو کوئی بتتمیزی کی ہو کوئی خراب جملہ زبان سے نکالا ہو ہماری اطاعت میں اس نے کوئی کمی نہیں کی تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے برخص اگر بیچ میں چین چاہ چین چاہ کرتا رہتا وہ نوجوان چاہے تھوڑا کام بھی کرتا تو اس کی خدمت سب ضائع چلی جاتی اس کے دو تین زبان سے نکالنے والے جملے اس کی خدمت کو ضائع کر دیتے گویا کہ ماباب کی دل سے قدورت دور نہ ہوتی تو اس لئے حضرت قعب رضی اللہ تعالی انہوں بھی کوئی رزق نہیں لینا چاہتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں لوں گا اور کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ مجھے کیا دواب دیں گے ہو سکتا ہے مجھے بنا کر دیں تو بس کیا ضرورت ہے میں سرکار کے پاس نہیں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ اسی حالت میں دس راتیں اور گزر گئیں یعنی کل پچاس ہو گئیں پچاسی رات کی صبح میں نے گھر کی چھت تر صبح کے نماز پڑھی اور میں بالکل اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے یعنی جو ابھی آئے گی آیت کریمہ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا اور زمین کو شادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی اچانک میں نے سلعہ سلعن ایک پہاڑی کا نام تھا میں نے سلعہ پہاڑی پر بلند آواز سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو آواز بلند کر کے کہہ رہا تھا اے قعب بن مالک تمہیں خوش خبری ہو تو یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ کسی اونچی جگہ تو کھڑے ہوگی کیونکہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں بلند آواز سے جب کہتے تھے تو چھوٹا سا تو حجن کے اعتبار سے چھوٹا عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا مدینہ منورہ تھا تو وہ عموماً پورے علاقے میں آواز پھیل جائے کرتی تھے تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے قعب بن مالک تمہیں خوش خبری ہو یہ سن کر مسجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ فراخی کا وقت آ چکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فضر کے بعد لوگوں نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے لوگ ہمیں خوش خبری دینے لگے میرے ساتھیوں کے طرف بھی خوش خبری دینے والے جانے لگے یعنی وہ دو ساتھی جو مزید تھے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا اصلا قبیلے سے ایک آدمی دور کر پہاڑ پر چڑھ گیا اس کی آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی یعنی جو قاسد میرے پاس آ رہا تھا اس کی آواز مجھ تک پہلے پہنچ گئی جب وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی مجھے خوش خبری دینے آیا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیئے یعنی توفت اندید یہ خوش ہو گیا ہمیں یہ اس خوش خبری کا صلح تھا اللہ کی قسم میں اس وقت صرف ان دو کپڑوں کا مالک تھا پھر میں نے یعنی فلحان ایک ہی جوڑا میرے پاس موجود تھا باقی باغات وغیرہ تو تھے جیسے پہلے آپ نے ذکر فرمایا مویشی تھے باغات تھے اور سواریاں تھی لیکن اس ایک جملے سے آپ یہ دیکھئے کہ صحابہ ٹھیک ہے دیگر مال ہے لیکن بہت ہی قناعت پسند تھے اور قلیل مال اپنے پاس رکھنا پسند فرماتے تھے تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں اس وقت صرف ان دو کپڑوں کا مالک تھا پھر میں نے دو کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے چل پڑا لوگوں نے فوج در فوج مجھ سے ملاقات کی حجوم لگ گیا کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے چالیس سے پچاس راتیں گزری ہیں اور پچاس راتوں میں ہر رات جو ہے وہ صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ قاب کے بارے میں کیا نازل ہوتا ہے کیا نہیں اور صحابہ کرام سب کے سب آپس میں بڑا پیار اور محبت رکھنے والے تھے رحمہ بینہم آپ اس نے دوسرے سے رحم کرنے والے پیار کرنے والے محبت کرنے والے تھے تو آپ جب بھی ایک بھائی کو خوش خبری ملی تو سارے خوش ہو گئے ہیں اور آ کر ملاقات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے فوج در فوج مجھ سے ملاقات کی اور قبولیت ایک توبہ کی مبارک بات دینے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے نوزد میں پہنچا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں تلحہ بن عباد اللہ ربی اللہ تعالی نو تیزی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک بات دی اللہ کی قسم محاضرین میں سے ان کے سیوا کوئی نہیں اٹھا یعنی وہ جذبے میں اٹھ کر آئے پاکست سرکار کی خدمت میں عدباً بیٹھے رہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت کعاب حضرت ترحہ کی سنایت تو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے یعنی ان کو زیادہ سی خوش ہوئی کہ باقی سب بیٹھے رہے یہ آئے ہیں تو زیادہ اس کو بھی احسان مانتے تھے حضرت کعاب فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حالت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ انور خوشی سے تمتما رہا تھا یعنی چمک رہا تھا خوشی سے آپ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی اب غور کریں کہ توبہ غلام کی قبول ہوئی ہے ایک آپ کے صحابی کی قبول ہوئی خوشی سرکار کو ہو رہی ہے بس یہ یاد رکھیں یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ جب آپ اور میں توبہ کرتے ہیں گناہ ہم نے کیا تھا قصور ہمارا تھا توبہ کریں گے تو انعام بھی ہمیں ملے گا لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہم سے ایک باپ سے زیادہ جیسے ایک صدہ باپ ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں ماں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ کا امتی جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے سرکار رنجیدہ ہوتے ہیں اور جب وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو سرکار بہت ہی خوش ہوتے ہیں پھر سرکار یہ دن جو ہے آپ کا لئے یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی خوش خبری کا دن ہے میں نے عرض کی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو اظہار کرم ہوا ہے توبہ کی قبولیت ہے یہ آپ نے قبول کی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی باقاعدہ حکم نازل ہوا سرکار نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی میری طرف سے نہیں ہے جیتے شاید پچاس آتے گزر گئی ہیں تو ہو سکتا ہے سرکار نے کرم فرما دیا ہو کہ چلو معاف کر دیتے ہیں تو یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا آپ نے آیت کے نزول سے پہلے از خود مجھ پر اظہار کرم فرمایا تو سرکار نے شاید فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں واضح اشارہ ہے کہ کرتو سرکار بھی سکتے تھے لیکن آپ انتظار فرماتے رہے کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے تو بعد میں منافقین کو کہنے کا موقع کچھ مل سکتا تھا اس میں سرکار چاہتے تھے کہ اگر میرے کسی صحابی سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے براءت نامہ آ جائے تاکہ بعد میں کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے نہ کوئی طرفداری کا الزام لگا سکے اور نہ اس طرح کی کوئی اور مزید حرکت ہو جس سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو خوشی سے آپ کا چہرہ انور دمک اٹھتا تھا گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو صحابی کرام کیسے سرکار کے چہرہ انور کو ملازہ کر کے آپ کی عادت کریمہ کا اندازہ کرکیا کرتے تھے اور یہ یہ تو جو بھی ایک چھوٹا بچہ بھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے اگر وہ مسکرہ رہی ہو تو خوش ہوتا ہے اگر غصے کے آثار دے کے تو سہن جاتا ہے اور پھر یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدہ پر نگاہ رکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ گویا کے چاند کے ایک ٹکڑا ہو اس سے ہمیں آپ کی خوشی کا اندازہ ہوتا تھا جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ کر دوں سبحان اللہ یہ بات ہے کہ کوئی دنیا کا نالچ حقیقتا نہیں تھا جو آپ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو یہ آپ کے اس طرز عمل میں ثابت فرمایا کہ بس وہ ایک اللہ کے طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے بہت سارے اس میں راز ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی ذکر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ عوامی ذہنی سطح بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کرتاتی ہے تو بس یہ سمجھ نہیں کہ اگر صحابہ سے ظاہری اعتبار سے آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جس کو خود صحابی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے خطا ہو گئی میں نے اس پر طوبہ کی تو یاد رکھیں ہمیں اس پر کلام کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اور ان کا ایک راز ہے جس میں نے ارس کیا کہ اس راز سے پردہ ہٹایا جائے تو عوام الناس جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے گی جس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ مال کی محبت آپ کو روکتی حقیقتا تو پھر ابھی کیسے آپ مال کو دے دیتے تو آپ نے فوراً عرصیہ اللہ نے تو توبہ قبول کر لی ہے لیکن میں نے اپنے پر ایک چیز لازم کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیری توبہ اس وقت مقبول ہوگی اور مکمل کامل ہو جائے گی کہ جب میں اپنا سارا مال اور اپنے باغ وغیرہ صدقہ کر دوں سبحان اللہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھو تمہارے لئے بہتر ہے یہ بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیں بعض لوگ جوش میں آکے سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے رحم صدقہ کر دیں اور اپنے گھر والوں کے لئے کچھ بھی نہ رکھیں یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کر فوت ہو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں یعنی یہ کوئی کمال نہیں ہے جیسے بعض صوفی بنتے ہیں کہ نہیں میں تو دنیا کے طرف مائل نہیں ہوتا ہوں اور ہم تو تھوڑے پہ قناعت کریں گے ارے بھائی یہ آپ کی کیفیات ہیں زبردستی اپنے گھر والوں کو اس کیفیت کے تابع لانے کی کوشش نہ کریں ہو سکتا ہے ان کا باطن آپ کی اس کیفیت کو نہ قبول کریں لیکن ہم زبردستی کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو دنیا کی بنیادی ضروریات سے بھی فارق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگ نہ کھاتے ہیں نہ کماتے ہیں مزید میں پڑھے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں بس حالیکن یہ نہیں سمجھتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشارہ فرمائے کاسب حبیب اللہ کاسب اللہ کا دوست ہوتا ہے حبیب ہوتا ہے تو اس لیے یہ غلط طریقہ کار ہے کہ آدمی کمائے کچھ بھی نہیں اور بیٹھا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بھی ایک انسان نفس کی اطاعت کر رہا ہے کیونکہ نفس نہیں چاہتا کہ میں جا کے کام کروں دھکے کھاؤں یہ وہ ہو اور اس کی تکلیفیں برداشت کریں مسجد میں ٹھنڈے پنکیں انچے بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہے بس اور یہ ہم بزرگ ہیں بزرگی اس میں نہیں ہے بزرگی ہے بزرگوں کے طریقے میں طریقے کو اختیار کرنے میں ان کے طریقے پر چلنے میں اور ہمارے اکابلین بیٹھ کے لوگوں کے نظرانوں سے اپنا گزارہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تجارت فرمائی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کے لئے مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ مقرر ہوا اس پانچمہ میں سے بھی پانچمہ خمس جس کو کہتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے تو گویا کہ یہ پھر اللہ کے حکم سے تھا ورنہ میرے آقا نے باقید خود بھی قصب فرمایا صحابہ کرام قصب کیا کرتے تھے تو لہٰذا ہونے یہ چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لئے انسان کچھ رکھے ان کو خود کما کر کھلائے اور یوں نہیں کہ سارا صدقہ کر کے انشاءاللہ اس واقعے کو مزید کمپلیٹ کریں گے نیکس پرگرم میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین